اسلام علیکم جی یہ ہمارا انگلش گرامر کا پانچوہ لیکچر ہے اور یہ دریکٹ انڈریکٹ نریشن پہ ہے دریکٹ انڈریکٹ نریشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کسی کے کہے ہوئے لفظوں کو ہو بہو بیان کر دیں تو اس کو دریکٹ نریشن کہتے ہیں کہ آپ نے اس کسی کی کہی ہوئی بات کو جو ہے دریکٹ ہو بہو بیان کر دیا اس کو دریکٹ نریشن کہتے ہیں اس کے اپنے الفاظ میں جو الفاظ اس نے استعمال کی ہیں بلکل اسی کے الفاظ میں جو ہے اس کو بیان کر دینا اس کو دریکٹ نریشن کہتے ہیں جبکہ اگر آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں تو اس کو انڈریکٹ نریشن جو ہے وہ انڈریکٹ نریشن کہتے ہیں جیسے اس مثال میں بیان کیا گیا ہے کامران سیز آئی ریڈ اپو کی یہ دریکٹ نریشن ہے کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کو ہوں وہ جو ہے ہم نے انورٹڈ کوماز لگا کے ویسے کے ویسے بیان کر دیا کہ کامران کہتا ہے آئی ریڈ آ بک کہ میں اکتاب پڑھتا ہوں اب اس کو جو ہے اگر اپنے لفظوں میں بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں انڈریکٹ نریشن کامران کہتا ہے کہ وہ ریڈ آ بک ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے کچھ چینجز کی جاتی ہیں ٹینسیز میں چینجز کی جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے پرون آنس کی چینجز کی جاتی ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ دیٹ لگایا جاتا ہے اس میں یہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ سب سے مشکل کام ہے اس میں گرامر میں ڈریکٹ انڈریکٹ کو سمجھنا تو اس پہ ہم جو ہے وہ چار پانچ لیکچر جو ہے وہ میں بنا کے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے آج ہم اس کا جو ہے نا تھوڑا سا اوبرال ویوئی لیں گے اس کا سمجھنے کی کوشش کریں گے جنرل چیزیں اور کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے یاد کر لینی ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ کریں گے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو وہ بیان کر دینا ڈریکٹر نریشن ہے جیسے کامران سیز آئی ریڈا بک یہ ڈریکٹر نریشن ہے اس کی کہی ہوئی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا انڈریکٹر نریشن ہے کامران سیز آئی ریڈا بک اچھا اب آپ نے دو چیزوں پہ بڑا خاص خواہ رکھنا یہ بار بار آگے آئیں گی ایک ہوگا ریپورٹنگ سپیچ اور ایک ہوگا ریپورٹیڈ سپیچ تو جو انورٹڈ کومہ کے باہر جو جملہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ کہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہنے والے کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ اور جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹیڈ سپیچ یعنی کہ جملے میں کامران کہہ رہا ہے کامران سیز کامران کہتا تو یہ ہے ریپورٹنگ سپیچ انورٹڈ کومہ کے باہر جو ہے اس کو ریپورٹنگ سپیچ کہیں گے اور جو وہ کہہ رہا ہے آئی ریڈا بک اس کو ہم کہیں گے ریپورٹڈ سپیچ آگے آگیا ہے یوز آف ورڈ دیٹ تو جب آپ نے جو ہے اس کو ڈریکٹ کو انڈریکٹ میں کنورٹ کرنا ہے تو ان ورٹڈ کومہ ہم اس میں ختم کرتے ہیں تو ان ورٹڈ کومہ ختم کرنے کے لئے ہم کس چیز کا استعمال کرتے ہیں دیٹ کا استعمال کرتے ہیں کامران سے دیٹ ہی ریڈا بک اس میں ہم نے ان ورٹڈ کومہ ختم کر دیا اور انورٹیڈ کومہ ختم کرنے کے بعد ہم نے دیڈ کا استعمال کیا ہے آگے آگیا جی تینس آف ریپورٹنگ ورب از نیوہ چینج اب اس میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ریپورٹنگ سپیچ کا جو ٹینس ہے نا یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا جیسے یہ ہے کامران سیج تو اس میں جو ہے نا کامران سیج والا ریپورٹنگ سپیچ والا جو ہے نا ٹینس ہے کبھی چینج نہیں ہوگا یہ ایسے کہ ایسے ہی رہتا ہے اس میں اگر یہ لکھاؤ کامران ویل سے یا کامران سیج تو یہ ایسے کہ ایسے ہی رہے گا یہ چینج نہیں ہوتا ہمیشہ چینجنگ جو ہے اس میں ہوتی ہے ریپورٹنگ سپیچ میں جو وہ کہتا ہے اس میں چینجنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آ گیا but the tense of reported verb is changed according to the tense of reporting سپیچ تو جو جو ہے نا ریپورٹنگ سپیچ وہ ہم نے چینج نہیں کرنا نا ہی وہ چینج ہوتا ہے لیکن reported سپیچ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ چینج ہوتا ہے reporting سپیچ کے مطابق مثلا ایک انگریزی کا حصول ہے کہ اگر ہم ادھر لکھاؤ کامران سیڈ کامران سیڈ آئی ریڈا بک مطلب پہلا reporting سپیچ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں اگر ہے تو آپ reported سپیچ کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے مطابق جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے مطلب کامران سیڈ تو اس میں یہ آجائے گا کامران سیڈ دیٹ ہی ریڈا بک تو یہ ریڈ کی دوسری فارم بھی ریڈ ہوتی ہے تو دوسری فارم کے ساب سے آپ لگائیں گے کیونکہ پہلا جو ہے وہ reporting سپیچ جو ہے وہ پاسٹ میں ہے تو اگلے کو بھی آپ پاسٹ میں ہی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا if the reporting verb is a present or future tense the tense of the verb in reported speech is not change at all اگر reporting سپیچ کا tense جو ہے نا وہ اگر present میں ہے یا future میں ہے تو اس کو جو ہے وہ change reported speech کو ہم جو ہے change نہیں کریں گے as it ہی اس کو رہنے دیں گے یہ جو ہے نا ڈریکٹ انڈریکٹ اس میں زیادہ lengthy اور زیادہ مشکل جو ہے نا past indefinite ہے اگر past indefinite reporting سپیچ میں use ہوا ہو تو پھر ہم کو reported سپیچ میں بہت ساری چیزیں change کرنے پڑتی ہیں لیکن اگر جو reporting سپیچ میں present or future tense استعمال ہوا ہے تو پھر reported سپیچ چینج نہیں ہوتا یہ آسان ہی ہے یہ ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے یہ اس کے میں نے آگے example بھی لکھی ہے he has told you i am coming he has told you i am coming تو اس میں کیا ہے کہ جو reporting سپیچ ہے یعنی پہلے والا حصہ inverted کاما سے پہلے والا حصہ reporting سپیچ جو ہے وہ ہے اس میں present tense میں ٹھیک ہے present perfect tense ہے اس میں ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو جو ہے نا reported سپیچ اس کو اسی tense میں رہنے دیں گے اس کو ہم بدلیں گے نہیں جیسے یہ لکھا ہے آگے he has told you that he is coming ٹھیک ہے he has told you inverted کاما i am coming تو اس کو ہم نے چینج کا دیا he has told you that he is coming تو اس کو ہم نے چینج نہیں کیا مطلب اسی tense میں رہنے دیا present continuous tense ہے تو present continuous tense میں ہی رہنے دیا کیونکہ reporting سپیچ جو ہے reporting سپیچ present میں ہے اس کے بعد آگیا reporting سپیچ جو ہے یہ future میں ہے he will say the boy was lazy تو ہم نے کیا پڑا کہ اس کو پھر ہم چینج نہیں کریں گے he will say that the boy was lazy ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے جو ہے نا وہ چینج نہیں کیا ویسے کا ویسے رہنے دیا لیکن ہمیشہ جو ہے چینجنگ آتی ہے اگر reporting سپیچ جو ہے وہ پاسٹ میں ہو چینج کرنا ہے اب یہ جو نیچے لفظ لکھے ہوئے نا ان کو آپ نے یاد کر لے نا رٹے مال ہیں نا یہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے اگر reporting سپیچ جو ہے نا یہ پاسٹ میں ہو تو آگے ریپورٹیڈ سپیچ میں اگر ان میں سے کوئی ورڈ یوز ہوا ہو تو اس کو آپ نے ایسے چینج کرنا ہے کہ ویل کو وڈ میں چینج کرنا ہے شیل کو شوڑ میں چینج کرنا ہے می کو مائٹ میں چینج کرنا ہے کین کو کڑ میں چینج کرنا ہے ناو کو دین میں چینج کرنا ہے دیس کو دیڈ میں چینج کرنا ہے دیس کو دوز میں چینج کرنا ہے ہیر کو دیر میں چینج کرنا ہے ہنس کو تھینس میں تھس کو سو میں ٹوڈے کو دیڈ ڈے میں ٹومارو کو نیسٹ ڈے میں یسٹرڈے کو دی پریویس ڈے میں لاسٹ نائٹ کو دی پریویس ڈے میں اگو کو بیفور میں یہ نیچے اس کی ایکزیمپل دے کے میں نے ایکسپلین کیا اسلام سیڈ آئی ویل سی یو ٹومارو ٹھیک ہے تو اس میں ٹومارو آ گیا اور پہلا جو ہے ریپورٹنگ سپیچ میں پاسٹ آ گیا تو ہم نے کیا پڑا ہے کہ ریپورٹنگ سپیچ جو ہے اس میں کر پاسٹ آ جائے اور ان میں سے کوئی لفظ استعمال ہوئے ہیں ویل شیل میں ناو وغیرہ میں سے تو ان کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے اسلام سیڈ آئی ویل سی یو ٹومارو تو اس کو ہم جو ہے چینج کر دیں گے اسلام سیڈ دیٹ ہی ویل سی می دی نیکسٹ دی ٹھیک اسلام سیڈ دیٹ ہی ویل سی می دی نیکسٹ دی اچھا جی آگے آگیا اف دی ریپورٹنگ سپیچ اس ان دی پاسٹ یہ اوپر تو ہم نے پڑا تھا کہ ان الفاظ کو ہم نے چینج کرنا جہاں پہ یہ الفاظ جو ہے یہ استعمال ہوئے لیکن اس کے ٹینس بھی چینج ہوتے ہیں پاسٹ میں اگر ریپورٹنگ سپیچ جو ہے وہ پاسٹ میں ہے تو ریپورٹنگ سپیچ کے ٹینس جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے چینج ہو جائیں گے پریزنٹ انڈیفنیٹ کو ہم جو ہے وہ پاسٹ انڈیفنیٹ میں تفدیل کر دیں گے پریزنٹ کنٹینووس کو ہم پاسٹ کنٹینووس میں چینج کر دیں گے مثلا وہ کہتا ہے کہ اسلام سیڈ اسلام سیڈ آگے انوٹیڈ کومہ آگے آئی ایم کمیگ تو اس کو لکھ دیں گے اسلام سیڈ تو کومہ ختم کہا کہ دیٹ لگا دیں گے اسلام سیڈ دیٹ ہی واز کمیگ ٹھیک ہے پریزنٹ کنٹینووس کو ہم نے کس میں کہا دیا پاس کنٹینووس میں پہلے تھا آئی ایم کمیگ تو اس کو ہم نے کیا کہا دیا آئی واز ہی واز کمیگ ٹھیک ہے آئی ایم کمیگ کو ہی واز کمیگ میں کہا دیا اس کے بعد آگیا پریزنٹ پرفیکٹ کو جو ہے ہم نے پاسٹ پرفیکٹ میں چینج کر دینا ہے مثلاً اس میں ہم لکھتے ہیں اسلم سیڈ انورٹیڈ کومہ ہی ہیز کم ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے اسلم سیڈ اور کومہ کو ختم کرنے کے لیے اسلم سیڈ دیٹ ہی ہیڈ کم ہیز کم کو کیا کر دیں گے ہیڈ کم پریزنٹ پرفیکٹ کو پاسٹ پرفیکٹ میں تبدیل کر دیں گے اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیویس کو جو ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیویس میں چینج کر دیں گے مطلب جو ہے ہیڈ بین اور تھرڈ فارم کو ہم ہیڈ بین اور تھرڈ فارم میں چینج کر دیں گے اسی طرح پاسٹ ڈیفنیٹ کو ہم پاسٹ پرفیکٹ میں چینج کر دیں گے مطلب سیکرڈ فارم جہاں پہ ہوگی اس کو ہم جو ہے ہیڈ اور تھرڈ فارم میں چینج کر دیں گے پاس پرفیکٹ میں چینج کر دیں گے اسی طرح پاس کنٹینووس کو ہم پاس پرفیکٹ کنٹینووس میں چینج کر دیں گے تو یہ چیز بھی آپ نے اس کو بھی رٹا مال ہے نا کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کو چینج کرنا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ میں پریزنٹ کنٹینووس کو پاس کنٹینووس میں چینج کرنا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کو پاس پرفیکٹ میں چینج کرنا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینووس کو ہم نے پاس پرفیکٹ کنٹینووس میں چینج کرنا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ کو پاس پرفیکٹ میں کرنا ہے پاس کنٹینوز کو پاس پرفیکٹ کنٹینوز میں کرنا ہے ریپورٹیڈ سپیچ میں ریپورٹیڈ سپیچ میں کرنا ہے اور ان کی شرط یہ ہے کہ ریپورٹنگ سپیچ پاسٹ میں ہونا چاہیے سمجھ آئی یا نہیں ریپورٹنگ سپیچ اگر پاسٹ میں ہو تو پھر یہ ٹینس جو ہیں ریپورٹیڈ سپیچ کے ریپورٹنگ سپیچ اگر پاسٹ میں ہو تو ریپورٹیڈ سپیچ کے جو ہے ٹینس ہم نے اس طرح سے چینج کرنے یہ آپ نے جو ہے نا یاد کر لینے ان کو جو ہے نا آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے ایک یہ اور ایک یہ جو الفاظ ہم نے چینج کرنا ہے will کو would میں چینج کرنا ہے shell کو should میں چینج کرنا ہے may کو might میں چینج کرنا مثلا وہ کہتا ہے اسلام سیڈ انورٹڈ کمہ آئی میں کم ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کیا کر دے نا اسلام سیڈ کمہ ختم کرنے کے لیے that he might come اسلام سیڈ that he might come پہلے تھا اسلام سیڈ he may he may come تو اس کو ہم نے کہا دینا اسلام سیڈ that he might come تو اگر وہ کہتا ہے کہ he can come تو اس کو کہا دینا he could come he will come کو کہا دینا he would come ٹھیک ہے تو اس طرح ان الفاظ کو جو ہے وہاں پہ چینج کرنا ہے he will come اگر ہے today تو لکھ دینا he would come that day ٹھیک ہے he will come tomorrow تو اس کو کہا دینا he would come the next day ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان الفاظ کو بھی ہم چینج کرتے تو اس کو میں ایک بات دھورا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آ جائے اور اس پہ میں مزید لیکچر بھی بناوں گا اس وقت تک بناتا رہوں گا تا وقت کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے یہ سب سے کمپلیکیٹڈ اور مشکل کام ہے ڈریکٹ انڈریکٹ کا اور اس میں ہم کو زیادہ لیکچر جو ہے نا وہ تیار کرنے پڑیں گے زیادہ اس پہ مشکل کرنی پڑے گی تو جو ہے نا ڈریکٹ انڈریکٹ اصل میں ہوتا کیا یہ ہم اکثر لکھتے ہیں کٹیشنے لکھتے ہیں ہم کٹیشنے ہی ہے مطلب کسی کی کہی ہوئی بات کو ہو وہو ویسے کی ویسے بیان کر دینا اس کو ہم کہتے ہیں ڈریکٹ نیریشن لیکن اس کی کہی ہوئی بات کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں ڈریکٹ نیریشن اس میں تین چیزیں جو ہے ہم کو بدلنی پڑتی ہیں ایک تو جو ہے نا شروع میں جو انورٹیڈ کما سے پہلے جو الفاظ کہے گیا ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ اور جو انورٹیڈ کما کے اندر ہوتا ہے لکھا وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریپورٹیڈ سپیچ ٹھیک ہے تو ریپورٹیڈ سپیچ میں جو ہے ہم کو تین چار چیزیں چینج کرنی پڑتی ہیں ایک تو جو ہے ہم کو جو نیچے ہم نے الفاظ بیان کی ہیں اگر ریپورٹیڈ سپیچ میں ان میں سے کوئی الفاظ ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے اگر اس میں جو ہے پرونانز چینج ہوتے ہیں ریپورٹنگ سپیچ کے مطابق جو ہے ریپورٹیڈ سپیچ کے پرونانز تبدیل مطلب اس میں لکھا ہے کامران سیج تو جب کامران کا ہے تو کامران کے لیے کیا آ جائے گا ہی آ جائے گا کامران سیج دیٹھ ہی ریڈز اپوگی یہ بھی ہم تفسیر کے ساتھ آگے کریں گے ٹھیک ہے تو ایک تو اس میں جو ہے وہ پرونانس چینج ہوں گے اس کے علاوہ ٹینس چینج ہوں گے اور تیسے نمبر پہ جو ہے یہ والے الفاظ جو ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ تبدیل ہوں گے تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی کہ اگر جو ہے ریپورٹنگ سپیچ یعنی پہلا حصہ جو ہے پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں ہے تو جو ہے ریپورٹنگ سپیچ وہ چینج نہیں ہوگا وہ ویسے کا ویسا رہے گا ٹھیک ہے دوبارہ دورا دیتا ہوں اگر پریزنٹ اور فیوچر ٹینس میں ہے ریپورٹنگ سپیچ پہلے والا حصہ تو دوسرے والا حصہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا کسی بھی ٹینس میں وہ ایزٹ ہی رہے گا اس میں یہ الفاظ بھی آپ یہ والے تبدیل نہیں کریں گے یہ والے الفاظ یہ جو ہیں یہ اب سکرین کے سامنے آگئے یہ والے الفاظ اور یہ والے ٹینسز آپ اسی وقت تبدیل کریں گے جب پہلے والا حصہ یہ والا پہلے والا حصہ کامرانسیز والا حصہ جو ہے یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کی بجائے یہ پاس ٹینس میں ہو پاس ٹینس میں ہو تو پھر آپ جو ہے اس کو ان الفاظ کو بھی چینج کریں گے اور ان ٹینسز کو بھی چینج کریں گے ادروائز اگر پریزنٹ اور فیوچر میں ہے تو پھر یہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر صرف جو ہے وہ پرانانس چینج ہوں گے جیسے اس فکرے میں کیے گئے ہیں کامرانسیز آئی ریڈہ بک تو اس میں جو ہے اور کچھ بھی نہیں چینج ہوئے ٹینس وغیرہ چینج نہیں ہوئے نہ ہی وہ مقصود الفاظ جو میں نے بھی نیچے دی ہیں وہ چینج ہوئے ہیں صرف اس میں پرانان چینج ہوئے ہیں کامرانسیز دیٹ ہی ریڈز آ بک تو یہ آج میں نے ایک قسم کا انٹروڈکٹری جو ہے لیکچر دیا ہے آپ کو ڈریکٹ انڈریکٹ پہ تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے سن لینا ہے بار بار سن لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے کریں گے اور آپ نے ان چیزوں کو یاد کر لینا یہ جو ہے کرکس ہے اس کا جب تک آپ ان کو یاد نہیں کریں گے آپ کو یہ جو ہے ڈریکٹ انڈریکٹ نہیں آئیں گے نئے والے جو الفاظ ہیں ان کو کیسے چینج کرنا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے علاوہ یہ کس ٹینس کو کس میں جو ہے تبدیل کرنا ہے اگر رپورٹنگ سپیچ جو ہے پاسٹ میں تو وہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے present indefinite کو past indefinite میں present continuous کو past continuous میں present perfect کو past perfect میں اسی طرح یہ باقی اور اگر اسی طرح یہ والے جو ہے الفاظ یہ change کرنے اور اگر reporting speech جو ہے یہ present اور future میں ہے تو صرف آپ نے جو ہے pronoun change کرنا ہے اور کچھ نہیں change کرنا ٹھیک ہے اگر کوئی question بغیرہ ہو کسی کو کو پوچھنے والا تو وہ جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے